صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اگاہ فرما دیا تھا آپ نے فرمایا سیعتی زمانون علیہ امتی یحبون خمسہ وینسون خمسہ آپ نے فرمایا انکری میری امت پر ایک وقت آئے گا پانچ کو یاد رکھیں گے پانچ کو بھول جائیں گے حسن بسری رحمت اللہ تعالی نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھا حلیہ یہ ان کا تقویٰ تھا کوئی شریعت میں مسکرانا منع نہیں ہے یہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا اور اب تو مذہر جی مسکرانے سے بڑی آگے گزر گئے آپ نے شخص کو مسکراتے دیکھا آپ نے فرمایا تو پول سے رات سے گزر گیا ہے اس نے اس کی حضور نہیں آپ نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں اس نے اس کی حضور نہیں آپ نے فرمایا پھر تو کیوں مسکر آ رہا ہے یہ غفلت ہے اور غفلت غالے بیل بھول گئے ہم سارا کچھ ہم نے مرنا ہے مار کے دوبارہ اٹھنا ہے ہم نے قبر میں جانا ہے ہم نے حشر میں جانا ہے ہم نے حساب دینا ہے ہم نے پول سے رات سے گزرنا ہے ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے ہمیں ہمارے کیوں پر پوچھا جائے گا ہمیں اپنی رات کا حساب دینا پڑے گا ہمیں اپنے دن کا حساب دینا پڑے گا کہاں سے کمایا کہاں پہ لگایا حساب دینا لیکن کیا ہے محبوب پہلے فرما گیا آپ نے فرمایا سیاتی زمانون الا امتی یحبونا خمسا وینسونا خمسا فرمایا انکری میری امت پر وقت آنے والا ہے پانچ کو یاد رکھیں گے پانچ کو بھول جائیں گے پہلا فرمایا یحبونا الدنیا وینسونا اللہ خیرہ دنیا سے معبت رکھیں گے آخرت کو بھول جائیں گے اور میں کہتا ہوں حضرت اس سے بڑی میں مسافر آدمی ہوں اور میرے اپنے گھر کا بھی یہی آل ہے اس سے بڑی دنیا سے دل لگانے کی اور بڑی کوئی دلیل نہیں ہوگی حضرت جہاں بیٹھ کے ہم نے پشاپ کرنا ہے جہاں بیٹھ کے ہم نے پخانہ کرنا ہے جہاں بیٹھ کے ہم نے اپنے اندر کی گندگی نکالنی ہے کیا کسی کسی ڈاکٹر نے نیا نسخہ بتا دی ہے کہ اگر آپ واش روم میں میں کسی ٹیلے لگائیں گے تو سلسلہ آسانی سے ہو جائے گا نہیں کیا ہوا ہے ہم نے دنیا سے دل لگا لیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ہمارے واش روموں میں لکھوں کی ٹیلے لگی ہیں آج ہمارے واش روموں میں لاکھوں کی ٹیلے لگی ہیں لیکن وہ قبر جہاں جانا ہے جہاں رہنا ہے بھئی یہاں کسی بیٹھے بندے کو قبر سے انکار تو نہیں ہے اگر اے تو چلو اس سے بھی کوئی بات کر لیتے ہیں مانتے ہو سارے کہ قبر میں جانا ہے پھر تیاری کیوں نہیں جہاں کوئی اللہ آپ سب کو لمبی زندگی دے جہاں اگر اگر اگلے لمحے کا پتا کوئی نہیں جہاں اتنا بھی پتا نہیں کہ آج رات بھی میں نے اس گھر میں سونا ہے کہ نہیں سونا حضرت اس کے لیے تیاری 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 لیکن جس کے لیے پکا پتا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے تو محبوب پہلے کیا فرما گئے یحبونت دنیا ویان سونا اللہ خیر دنیا سے مبت رکھیں گے آخرت کو بھول جائیں گے حالا قرآن میں اللہ نے کہا تھا والآخرت خیرم وعبقا آخرت خیر والی بھی ہے آخرت ہمیشہ رہنے والی بھی ہے لیکن کیا ہوگا یحبونت دنیا ویان سونا ال آخرہ پھر آگے جی ویحبون المالا ویان سونا الحساب مال سے تو بڑی محبت کریں گے لیکن حساب کو بھول جائیں گے حضرت ابراہیم بن ادہم کو نہ کسی بندے نے ایک لاکھ درہم پیش کیے آپ نے لینے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ حضور یہ حلال کی ہیں آپ نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے حلال کی ہیں لیکن میں ایک لاکھ درہم کا حساب نہیں دے سکتا فرمایا کیا ہوگا ویحبون المالا ویان سونا الحساب مال سے محبت کریں گے حساب کو بھول جائیں گے کس کا حساب بھی دینے اور میں ادھر جی کسی کی بات نہیں کرتا اپنی کرتا ہوں اگر اس نے اس ویس کوٹ کا بھی پوچھ لیا میں تو اس کا بھی جواب نہیں دے سکتا اس لیے بھائی دیان رکھنا پھر آگے ویحبون الخلقہ ویان سونا الخالق مخلوق سے تو محبت کریں گے لیکن خالق کو بھول جائیں گے بیوی سے محبت بیٹے سے محبت بہن سے محبت ماں سے محبت باپ سے محبت بہن سے محبت لیکن جس نے سارا کچھ دیا اس کو بھول گئے اس کو بھول گئے حالا قرآن اس چیز سے منع نہیں کر رہا کہ آپ نے بیوی سے محبت نہیں کرنی اللہ اس بات سے اللہ کا رسول اس بات سے منع نہیں کر رہا کہ آپ نے بیٹے سے محبت نہیں کرنی آپ نے بیٹی سے محبت نہیں کرنی بلکہ وہ کہہ رہا ہے محبت سب سے کرنی ہے لیکن ہو کیا کہ ان سب کی محبت پر میرے اور میرے محبوب کی محبت غالب ہو حضرت ہیں قرآن کا تقاضی یہ ہے قرآن ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی سے محبت نہ کرو حضورﷺ کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں سے بہتر ہیں اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے بہتر ہوں بیویوں کے لئے بہتر ہوں یہ کبھی کئی نہیں آیا کہ آپ نے بیوی سے محبت نہیں کرنا لیکن قرآن کا تقاضی یہ ہے اللہ اور اللہ کا رسول تم سے کہہ رہے ہیں بیوی سے محبت کر لیکن صاحب کی محبت پر میرے اور میرے محبو کی محبت غالب ہو جیسے یہ جب بدر لڑی گئی نا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ایک صاحب زادے وہاں سے لڑے تھے کافروں کی طرف سے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نظور کی غلامی میں تھے بعد میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں گفتگو شروع ہو گئی بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ آپ میرے تیر کی زاد میں تھے میں نے تیر چھوڑا بھی نشانہ لے کے لیکن کیا ہوا کفر پہ باپ کی محبت غالب آگئی میرا آتھ کانپ گیا یہ سامنے والد ہے تو آپ بچ گئے یہ ہے اسلام یہ اسلام یہ قرآن کا تقاضہ ہے یہ نہیں کہ بیٹے سے محبت نہ ہو جناب صدیق اکبر نے جواب دیا آپ نے فرمایا سننوے تو کفر میں کچھا تھا اس لیے تیرات کانپ گیا نشانہ چوب گیا لیکن یاد رکھ ابو بکر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کچھا نہیں تھا اگر تو میری تلوار کی زاد میں آتا میں نے تری گردن اتار دینی تھی یہ نہیں کہ محبت نہ ہو لیکن یہ ہے ان سب محبتوں پہ اس کی محبت غالب ہو ان سب محبتوں پہ اس کی محبت ہے غالب ہو لیکن کیا ہوا حضور پہلے کہتے ہیں انکری میری امت پہ وقت آئے گا یہ بھول جائیں گے یہ بھول جائیں گے اور میں کہتا ہوں حضور جی یہی رستہ تھا جس کو ہم چھوڑ گئے لیکن حضور نبیلہ السلام پہلے فرما گئے وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ یہ مخلوق سے تو پیار کریں گے لیکن خالق کو بھول جائیں گے ہر چیز نالوط کی اللہ تے اللہ جو رسول نال پیار کرنا ہر چیز نال ہر چیز نال ود کے اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار پھر محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَ الزُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَ گناہوں سے تو پیار کریں گے لیکن توبہ کو بھول جائیں گے پتر پوری کوشش کرنی ہے بچنا ہے لیکن جو ہو جائے تو معافی مانگلہ نہیں ہینا میرے قیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے بابا جدو سیکل سڑکتے چڑھنی ہے تینے پینچر ہونا ہی ہونا ہے جدو سیکل سڑکتے چڑھنی ہے تینے پینچر ہونا ہے جدو گڑی سڑکتے چڑھنی ہے تینے پینچر ہونا ہے پینچرینے پتر ہونا ہی ہونا ہے غلطی ہونا ہی ہونا ہی لیکن بس مان جائیے پتر اڑی ہونا اڑنا شیطان دا کم ہے تو گلتی کی تھی اللہ نے پوچھا یہ کی کی تا ہی کہندہ آنا خیر منہو ہڑ گیا گو غلطی نہیں مننی ہڑ گیا کہندہ آنا خیر منہو میں آدم علیہ السلام نہ بہتر خلقتنی من نار و خلقتہو من تین ٹھیک ہے جی تو پھر کیا ہوا پھر گلے میں توکے لانے ڈال دیا گیا پتر قدی نہ اللہ آپ سب کو داڑی کی توفیق نائت فرمائے پتر جہاں نہیں نہ رکھی تو ہوں اڑیوں بھی نہ کر دی کتے لہی ہے کتے لہی ہے فٹ مان جائیوں میرا یہ موچھوں کا معاملہ ہے نا اللہ آپ میرے پاس بڑے دلائل ہیں تیمیت میں بھی نہیں رکھی آیا لیکن پتر میں قدی بھی نہیں اڑیا کسی نہ جدو کسی نے کیا ہمیں کہنا پائی غلطی ہے دعا کر اللہ معافی دے جائے مان جائنا پتر اڑی ہونا قدی قدی بھی توبہ استغفار اور پتر جو باہر کے حالات چل رہے ہیں جو معاملات ہیں ہمیں تو بڑی قصر سے استغفار کرنے چاہیے جسی نے حضرت سیدنا سفیان نے سوری سے پوچھا حضور میں تسبیر زیادہ پڑھوں کہ توبہ زیادہ کروں آپ نے فرمایا تو توبہ زیادہ کیا کر اس میں اس کی حضور بجا آپ نے فرمایا کپڑا گندہ ہو جائے تو اس کو خوشبو کے بجائے سابون کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمارے کپڑے بھی بڑے گندے ہیں اس کو توبہ کے سابون سے دھو تیرہ کرو اس کو توبہ کے سابون سے دھو تیرہ کرو لیکن محبوب نے کیا فرمایا انکری میری امت پر وقت آئے گا کیا ہوگا گناہوں سے تو بڑی محبت کریں گے توبہ کو بھول جائیں گے ہمیشہ یاد رکھنا پتر توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھل ہے لیکن پتر آخری سانس تک انتظار نہ کرنا جب ہو جائیں اسی وقت توبہ کر لیں اور دوسری بات گناہ کر کے کبھی اڑنا نہیں تلیل نہیں دینی آگے سے مان جانا بھئی گلتی ہے اللہ مجھے معاف کر دے اور پھر آخر میں حضور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ہاں فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَ الْقُسُورَا وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَا مکانوں سے تو بڑا پیار کریں گے لیکن قبر کو بھول جائیں گے نا بھولو حضرت جی شکریہ